السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو جاپان پر امریکی ایٹمی حملے سے مطالق ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ مکمل آگاہ ہی آپ کو مل سکے پانچ اگست انیس سو پینتالیس کی شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور جاپان کچھ دیر بعد ندھیروں میں ڈوبنے والا تھا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بعد دو لاکھ آبادی والا شہر ہیروشیما ایک ایسی قیامت دیکھے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا گھاؤ کبھی نہ بھر سکے گا امریکہ اور جاپان اپنی پوری طاقت اور توانائی جنگ میں جھونک رہے تھے جنگ سے متاثر عوام شدید غزائی قلت کا شکار تھی اور مشکلات میں دن بعد دن اضافہ ہو رہا تھا جاپان میں سڑکے ویران تھیں فوجی نقل و حرکت کے علاوہ سائیکلوں پر عام شہری بہت ہی کم نظر آتے تھے ہیروشیما جنگی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل شہر تھا یہ جہاں سے رست و کمک جاپانی فوج کو پہنچائی جاتی تھی ہیروشیما کی چار لاکھ سے زائد آبادی میں سے آدھی آبادی یہاں سے نقل مکانی کر چکی تھی لیکن اب بھی دو لاکھ سے کچھ کم یا زیادہ افراد ہیروشیما میں موجود تھے اور وہ قطعی لا علم تھے کہ اگلے چند گھنٹوں بعد ان کے سروں پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے اور یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے پانچ اگس انیس سو پینتالیس رات گیارہ بجے جاپان پر امریکی فیصلے کے بعد قیامت سغرہ بپا کرنے والا جہاز تیار کھڑا تھا امریکہ نے جاپان کے چار شہر منتخب کیے تھے کہ جہاں ایٹم بم گرانے تھے ان میں ہیروشیما، ناغا ساکی، کوکورا، نگاتا شامل تھے سب سے پہلے ہیروشیما تباہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایٹم بم لے جانے والے جہاز کے ساتھ دو مزید جہاز بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ جہاز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بم گرانے کے بعد کے تاپکاری اثرات اور ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا سکیں اور ایٹم بم گرائے جانے کے بعد کی تصاویر بھی بنائی جا سکیں بی ٹونٹی نائن بمبار تیارے کو اڑانے کے لئے کرنل پول کا انتخاب کیا گیا جو کہ دو لاکھ جاپانیوں کے جسموں کے پرخچے اڑانے کے لئے بالکل تیار تھا اسے یہ دکھ تک نہیں تھا کہ جو ایٹم بم وہ گرانے جا رہا ہے اس کے اثرات کس حد تک بھیانک ہوں گے اور لوگوں کے جسم پگھل جائیں گے نو ہزار ساتھ سو پانڈ وزنی ایٹم بم جہاز میں رکھ دیا گیا تھا صد افسوس کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں نے رات اپنے مشن کی کامیابی کے لئے دعا بھی کی تھی رات دو بچ کر ستائیس منٹ پر بی ٹوئنٹی ون کا انجن سٹارٹ کیا گیا اس کے چند منٹوں کے بعد جہاز جزیرے کے رنوے پر اڑان بھڑنے کے لئے تیار کھڑا تھا دو بچ کر پہتیس منٹ پر جہاز نے تیاری پکڑی اور دو بچ کر سنتالیس منٹ پر جہاز فضا میں بلند ہو گیا موت کا خونی کھیل جاری ہونے والا تھا کہ جس کے اثرات اگلی دعائیوں تک جاپانی قوم کی نسلوں کو بھگتنا تھا چھے اگست انیس سو پینتالیس پیر کا دن تھا جب سورج کی سرزمین میں سورج نے اپنا سر اٹھایا اور ہر شہ سے بے خبر جاپانی عام روٹین کے مطابق سو کر اٹھے اور معاملات زندگی میں مصروف ہونے کی تیاری کرنے لگے پی ٹونٹی نائن جسے کرنل پول اور کو پائلٹ وڑا رہے تھے موت کا خونی کھیل کھیلنے کے لیے جاپان سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے وہ امریکی جہاز جو جاپان کا جائزہ لینے گیا ہوا تھا اس نے کرنل پول کو پیغام بھیجا کہ ایٹم مم گرانے کے لیے حالات سازگار ہیں اور بینہ کسی رکاوٹ کے وہ یہ کام امدگی سے کر سکتا ہے دوسری طرف جاپانی قطن لا علم تھے کہ امریکہ ان پر ایٹم مم پھیکنے والا ہے اور اگر انہیں علم بھی ہو جاتا تو ان کے پاس اب وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی جان بچا سکتے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ کا وہ خوفناک وقت بھی آ گیا جب جاپان اور جاپانی بگل کر صفحہ ہستی سے مٹنے والے تھے کچھ جاپانیوں نے تین جہازوں کو ہیروشیما کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا لیکن اب وقت بہت کم تھا اکتیس ہزار چھ سو فٹ کی بلندی پر بی ٹونٹی نائن پہنچا اور اس کے ماون تیارے اس کے ساتھ ساتھ موجود تھے نو ہزار ساتھ سو پانڈ وزنی ایٹم بم ہیروشیما کے عبادی پر گرا دیا گیا ایٹم بم تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا کرنل پول نے تیز افتاری سے اپنے تیارے کا رخ تبدیل کیا ایٹم بم کے دھماکے سے جہاز کو لگنے والے جھٹکے سے اس کو بیا جا سکے پہنٹالیس سیکنڈ بعد ایٹم بم ہیروشیما سے انیس ہزار فٹ کی بلندی پر پھٹ گیا اور بم پھٹنے کے ایک مایکرو سیکنڈ میں ہیروشیما میں درجہ حرارت چھ ہزار ڈگری سنٹی گریڈ تک جا پہنچا یہ درجہ حرارت چند لمحوں تک رہا اور پھر گرنے لگا ایک میل کے دائرے کے اندر ہر شہ جل کر بھسم ہو گئی امارتوں کے لحے پگل گئے اور ایک سیکنڈ میں ستر ہزار لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے کبھی دنیا میں ایسا اس سے پہلے نہ کبھی ہوا تھا اور نہ اس طرح انسانوں پر اس طرح کے قیامت کبھی ٹوٹی تھی جو لوگ بازاروں میں تھے گھروں میں تھے اور جہاں بھی تھے وہ پگل گئے بھاپ بن کر اڑ گئے جلیوی حالت میں بے شمار لوگ کرب کے عالم میں جہاں تھے وہیں پڑے رہے موت کی بھیانک شکل اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی اور نہ شاید کبھی دیکھے وقت کے ساسات مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی جانور چرن پر ان سب جہاں تھے وہیں پگل گئے جل کر راک ہو گئے ہیرو شیما آگ میں جل رہا تھا سب کچھ ختم ہو رہا تھا ہیرو شیما کی فضا میں دھومے کے بادل چھا چکے تھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا دماغ کا اس قدر شدید تھا کہ فضا میں موجود جہاز بھی اچھ کولے کھانے لگا تھا ماوین جہازوں نے فضا سے ہیرو شیما کی تصاویر بنائی تین ہزار فٹ کا مرغولہ جو کہ مشروم کی شکل کا تھا زمین سے اوپر اٹھتاوا دکھائی دے رہا تھا ایک میل کے دائرے کے باہر کی صورتحال بھی مختلف نہیں تھی لوگ جل کر راک ہو چکے تھے انسان جسم کوئلوں کی مانند بکھرے پڑے تھے سب کچھ پگل چکا تھا چاہے وہ درخت ہو امارتے ہو یا جو کچھ بھی ہو ہیرو شیما کا رابطہ پورے جاپان سے کٹ چکا تھا اور لاعلمی کا یہ عالم تھا کہ کوئی نہیں جان سکا کہ ہیرو شیما میں کتنی بڑی تباہی آ چکی ہے مختلف اخبارات کے بیورو چیف جب ہیرو شیما کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے تب کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی آ چکی ہے اور نہ ہی فوج ماننے کو تیار تھی کہ ہیرو شیما برباد ہو چکا ہے اور لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں وہ اس بات پر حیران تھے کہ نہ تو کوئی بڑا فضائی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی شہادتیں ایسی ملی ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی تباہی ہو چکی ہے معلومات کے لئے جاپانی تیارے کو بھیجا گیا تین گھنٹے وہ تیارہ پرواز کرتا رہا اور واپسی پر فقط اس نے یہ بتایا کہ ہیرو شیما میں سوائے دھویں اور بادلوں کے اسے کچھ نظر نہیں آیا چھے اگس 1945 جب واشنگٹن میں امریکی صدر کے بیان کے بعد دنیا جان سکی کہ کیا قیامت جاپانیوں پر بپا ہو چکی ہے اور یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے تو دیگر جاپانی شہروں پر بھی ایٹم مم پھیک دیے جائیں گے محولیات ہیوانیات اور انسانیت پر درز دینے والے ان حملوں کے وقت یہ باتیں بھول چکے تھے اور انہوں نے انسانیت کو برباد کر دیا انسانیت کے علم بردار مزید طبائی پھینکلانے کی دھمکیاں دے رہے تھے ایک لاکھ لوگوں کی فالی حراکت اور اس حملے کے اثرات کے بعد میں مرنے والوں کی تعداد کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تعداد دو لاکھ تک جا پہنچتی ہے اس کے بعد جاپانی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور ناگا ساکی پر دوسرے ایٹمی حملے کے بعد موت کا خونی کھیل دوبارہ کھیلا گیا روس نے اس موقع پر جاپان پر حملہ کر دیا اس نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا تھا ساری دنیا انسانیت کی علم بردار تو بنی ہوئی تھی لیکن ایسی انسانیت سوز حملے کے بعد سب کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھی ایسے موقع پر سب تماج بین بن چکے تھے اور دوسری طرف جاپانی خاندان کے خاندان ختم ہو گئے جل گئے بھن گئے اور پگھل گئے اور جو زندہ بج گئے ان کی نسلیں بھی ایٹم بم کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکیں جب میں نے جاپان کا دورہ کیا تو میں نے جاپان میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے چہروں یا جسموں پر اس طرح کے نشانات موجود تھے کہ یہ جلے وے ہوں جینیٹیکلی اثرات ان کے بڑھوں کے ذریعے ان تک پہنچے جو اس وقت ایٹم بم کی تابکاریوں سے متاثر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ایسی خوفناک حملوں سے اور ایٹم بم کی تباہ کاریوں اور دیگر تباہ کاریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں میرے چینل کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا قطر نہ بھولیں جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی